ریسپیکٹڈ لیسنرز اور ڈیر سٹورنٹ اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل لیٹس لرن لیٹس سٹار ریڈنگ آف چیپٹر نمبر تھرٹین پیج نمبر سکسٹی ٹو چیپٹر نمبر تھرٹین ہے ڈیکلائن ڈری آوکننگ آف مسلم اس میں ہم نے آج جو پرسنالیٹی ریڈ کرنی ہے وہ ہیں شاہ علی اللہ سترہ سو تین سے سترہ سو باسٹ ان کا ایرہ تھا یعنی یہ ان کی سترہ سو تین ان کی date of birth ہے اور سترہ سو باسٹ ان کی date of death شاہ علی اللہ was born into a strict religious family his father being a teacher at a madrasa in ڈہلی شاہ علی اللہ ایک بہت ہی اصول پسند اور ایک اسلامی اصولی میں بہت زیادہ سختی سے چلنے والے گھرانے میں پیدا ہوئے یعنی ایک بہت اصول پسند مذہبی family میں پیدا ہوئے ان کے فادر ایک مدرسہ میں دہلی میں جو مدرسہ تھا اس میں استاد کے طور پر کام کرتے تھے والی اللہ والی اللہ والی اللہ was educated higher and later went on the study in مکہ جو شاہ ویلی اللہ تھے انہوں نے شروع میں یہاں پہ تعلیم حاصل کی اسی مدرسہ میں اور اس کے بعد وہ اور مزید پڑھائی کے لئے مکہ چلے گئے when he returned 14 years later 1732 یعنی جب وہ چودہ سال بعد 1732 میں واپس لوٹے the muslim situation was even worse and they were deeply divided مسلمانوں کی جو حالت تھی انتہائی بری تھی اور وہ تقسیم ہو چکے تھے people had different ideas of what the religion really meant ہر شخص کے مختلف حیالات تھے کہ اصل میں دین کیا ہے اصل میں دین کیا کہتا ہے ہر شخص اپنی interpretation کرتا تھا largely because the holy quran was in arabic and as most people did not know the language یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ جو قرآن پاک ہے وہ زیادہ تھا عربی زبان میں ہے اور زیادہ تھا جو لوگ ہیں وہ اس زبان کو جانتے نہیں تھے they had to believe whatever their leaders and preachers told them تو جو بھی ان کے جو leaders ہوتے تھے اور جو تبلیغ کرنے والے رہنما ہوتے تھے جو بھی ان کو بتاتے تھے وہ اس پر یقین کر لیتے تھے والی اللہ believed whatever their leaders and preachers told sorry والی اللہ translated the holy quran into paesian which was understood by most educated people at that time جو ولی اللہ ہیں انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا فارسی زبان میں اور اس وقت زیادہ تر لوگ جو انسا ہے فارسی زبان بولتے تھے اس وقت کی official جو language تھی برسید کی وہ فارسی تھی اس لئے زیادہ تر لوگ سمجھتے تھے فارسی کو اس لئے انہوں نے فارسی میں اس کو translate کیا اس کے بعد ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ اردو زبان میں کیا تاکہ اور زیادہ لوگ اس کو سمجھ سکے ولی اللہ believed that if people could read اللہ's word for themselves they would unite in one faith ولی اللہ کا یہ ماننا تھا کہ اگر لوگ خود سے اللہ کے کہہ ہوئے الفاظ کو پڑھیں اپنے لئے اپنے زندگیوں کے سوارنے کے لئے تو وہ ان میں اتحاد پیدا ہو سکتا ہے اور اس ایک بات پر ان کا ایمان ہو سکتا ہے بات والی اللہ was much more than just a religious teacher لیکن والی اللہ جو تھے وہ ایک مذہبی استاد سے زیادہ بہت سارے انہوں نے کام کیے he saw that the way people lived and behaved with one another dependent on sorry dependent on their religious ideas انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ جس طرح سے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح سے پیش آتے ہیں وہ سب ان کے جو دینی خیالات ہیں مذہبی خیالات ہیں اس پہ بیس کرتا ہے also their religion dependent on people being good just and honest towards each other in society اور جو دین ہے وہ لوگ جو انسا ہے ہیں اپنی اچھائی کے لئے اپنے انصاف کے لئے اور اپنی امانداری کے لئے بھی جو کہ society میں ضروری ہوتی ہے اس کے لئے بھی دین پہ مذہب پہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں as well as being a philosopher in showing how islam and the journal way of the life dependent on one another والی اللہ was a very practical man یعنی وہ ایک philosopher کے طور پر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے اسلام جنسا ہے عام طرف پہ ہماری زندگیوں پہ اور ایک دوسرے کی زندگیوں پہ اثر انداز ہوتا ہے مذہب کا اثر موجود ہوتا ہے اس سلسلے میں وہ ایک practical man تھے یعنی چیزوں کو خود سے پرفارم کر کے بتاتے تھے دیکھتے تھے he realized that the great differences between the rich and poor انہوں نے یہ محسوس کیا کہ معاشرے میں یہاں پہ بہت زیادہ فرق موجود ہے امیر و عریب کا and the dishonesty of many traders اور جو تاجر ہیں وہ بہت بے ایمان ہیں بے ایمان ہیں discourage many people from obeying some of laws of islam اور جو لوگ ہیں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارے تھے ان کو obeying نہیں کر رہے تھے he urged that the poorer people the peasants and workmen should be given a decent income انہوں نے اس بات پہ لوگوں کو بھارا کہ جو غریب لوگ ہیں اور جو ایک عام کسان یا ایک مزدود ہے اس کو بھی ایک مناسب رقم دینی چاہیے اس کی بھی ایک مناسب عامدن ہونی چاہیے they would then become a very strong part of a fairer society تو تب ہی وہ ایک انصاف پسند معاشرے کا ایک مضبوط حصہ بن سکتے ہیں merchants and shopkeepers too یعنی جو تاجر ہیں اور دکاندار ہیں وہ بھی should charge fair price for their goods so that more people could enjoy them یعنی لوگ تاجروں کو اور دکانداروں کو ایک مناسب قیمت دینی چاہیے اپنی چیزوں کے لیے تاکہ سب لوگ ان سے لطفندوز ہو سکے although ولی اللہ did not reach high office or any position of power the influence of his teaching was immense in the years after his death بے شک جو شاہ ولی اللہ ہیں ان کا نہ تو کوئی office تھا نہ ہی کوئی بہت high five position پہ تھے یعنی ان کے پاس نہ ہی کوئی اس طرح کی powers یعنی ان کی جو تعلیمات ہیں ان کا بہت گہرہ اثر تھا ان کی وفات کے بعد بھی he showed the people the way to return to the purity of their faith انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح سے لوگوں کو واپس اپنے حالس ایمان اور حالس دین کی طرف واپس لوٹنا ہے سید احمد شہید 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 وہ ایک عملی انسان تھے یعنی پریکٹیکلی چیزوں کو پفارم کیا کرتے تھے اسلام سیمڈ انڈر ایمن سٹرونگ اٹیک ایز اسلام جنسہ ہے اس ٹائم میں سیریس قسم کے اٹیکس کا ہموں کا شکار تھا ایز سکھ اسٹیکن اوور پنجاب جو سکھ ہے انہوں نے پنجاب کو حاصل کر لیا تھا پنجاب پہ اپنا کنٹرول کر لیا تھا اور مچ آف وٹ لیٹر بکن دا نوٹ ویسٹن فرنٹیر پروینس یعنی جو اب ہمارا خیبر پختون ہا ہے اس کے کافی حصے پر سکھوں نے قبضہ کر لیا تھا بریٹش انفلوینس دا ریلیجن ورڈ پوشنگ ان فرام ساری ان فرام دا ایس ان ساؤٹ جو جو برطانوی تسلط ہے یعنی ان کا جو تسلط تھا ان کا جو انفلوینس تھا ان کا جو اثر تھا وہ اور جو مذہب ہے وہ مغرب سے ساری مشرق سے جنوب تک جونسا ہے یہ پھیلا ہوا تھا آفٹر ٹریننگ ایٹ ولیولہ's old مدرسہ جو ولیولہ نے جو قرآنہ مدرسہ تھا وہاں پہ ٹریننگ کے بعد سید احمد جوائنڈ پتھان آرمی سید احمد نے جو پتھان آرمی اس کو جائن کر لیا اس میں شمولیت احتیار کر لی اسپیشلی سیڈنگ یورپی ہے یورپین آرچلری اور خاصوں پہ انہوں نے جو یورپی آرچلری ہوتی ہیں یہ مشین گنز جو کہ ٹائرز کے ذریعے موو کرتی ہیں جن پہ بولا باری وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہے یعنی گنز وغیرہ چلانے کے لیے انہوں نے خاصوں پہ پریکٹس کی تھی آفٹر سیورل ایئرز ہی ریٹرن ٹو ڈہلی بہت سے سالوں کے بعد وہ واپس دلی آئے یہاں ان کے بہت سارے پیروی کرنے والے بہت سارے فالورز انہیں ملے اسپیشلی ویدہ آئیڈیا جہاد اور خلی وار ہی ریٹر سیورل پین کا جہو جہاد یا جو جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک مذہبی جنگ اس کا جو خیال تھا اس کا جو خیال تھا اس کے بعد ان کو بہت سارے فالورز نے جائن کیا ان ایٹین ٹو ڈی ون اٹھانہ سو اکیس میں وہ حج کے لئے گئے اور وہ مکہ میں وہاں پہ ایک سال کے لئے یا اس سے زیادہ کچھ عرصہ یا ڈیڑھ سال وہاں پہ رکے اور واپس جب آئے تو انہوں نے جن سائز پہ کام کیا کہ جہاد کے ذریعے وہ پلاننگ کرتے رہے کہ کس طرح سے پنجاب وہ جو نوی ایف پی ہے اس کو واپس مسلمان حکومتوں کے ذریعے سے لائے جائے مسلمان اس پہ حکومت کریں انہوں نے چند ایک جو جنگ جو ہیں چند ایک جو لوگ ہیں ان کے ساتھ چلنا شروع کیا اس بات کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے کہ وہ سکھوں کی زمینوں میں اس وقت جا رہے ہیں اور انہوں نے کابل کابل کپٹل سٹی ہے افغانستان کا وہاں پہ سفر وہاں کی طرف جانا شروع کیا جہاں پہ انہوں نے بہت سارے اور لوگوں نے انہیں جائن کیا and by 1830 they recaptured پشاور اور 1830 میں انہوں نے پشاور کا دوبارہ حاصل کر لیا all these men acknowledge سید احمد as their leader یہ تمام لوگ سید احمد کو اپنا leader مانتے تھے but as they had come مختلف علاقون مختلف قسم کے قبائل سے آئے تھے اس وجہ سے وہ ان کے جنگ کے بارے میں ان کے لڑائی کے بارے میں مختلف خیالات تھے اس سے سید احمد شہید ا Mingli pulled on persons whose land had left. انہوں نے تیکس سے بھی قیمہ بودا کیا اور انہوں نے اس لئی زمینہ گیا اور انہوں نے دیکھ کر دیا بھی ایک آرمی ہے تاکہ وہ اپنی جو بہت بڑی آرمی ہیں جو بہت زیادہ افتاد آرمی فوجی تھے ان کو پے کر سکے ان کو پیسے دے سکے the people resented this as they had never been text before یعنی لوگ اس بات پہ احتجاج کر رہے تھے وہ ناہوش تھے کہ انہوں نے کبھی بھی پہلے اس طرح سے text نہیں دیا the chief of پشاوریار محمد who pretend to be سید احمد الائی جو پشاور کا chief تھا یار محمد وہ اس طرح سے pretend کرتا تھا اس طرح سے ظاہر کرتا تھا کہ وہ سید احمد کا ساتھی ہے try to kill him اس نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی and in desperate battle with the six took his army away ایک بہت بڑی جنگ جو اس وقت ہو رہی تھی ایک مارکہ جو وہاں اس وقت ہو رہا تھا اس میں اس نے اپنی آرمی کو لے کے وہاں سے بھاگیا hoping that hoping that the سید احمد would be killed اس بات کا اس کو امید تھی کہ سید احمد مارے جائیں گے شہید ہو جائیں گے he did not die however but was forced to retreat to balakot to try and liberate کشمیر لیکن وہ فوت نہیں ہوئے تھے لیکن انہوں نے دوبارہ سے جون ساہ بالا کورٹ کو آگیا کہ جو کشمیر ہے اس کو ازاد کرانے کی کوشش شروع کر دی here some traitors shore the six and undefended gauge to the town یعنی یہاں پہ کچھ غدار موجود تھے جو کہ یہ کہتے تھے کہ وہ اس علاقے کو کبھی بھی فتح نہیں ہونے دیں گے اور یہاں پہ ایک gauge کی طرح وہاں پہ موجود رہیں گے they attacked and سید احمد was killed in fighting this was an effective end of the jihad movement at the time یعنی انہوں نے attack کیا سید احمد شہید پہ اور اس لڑائی کے دوران وہ مارے گئے شہید ہو گئے اور ان کا شہید ہونا جن سا ہے اس time میں جہاد movement کے لیے ایک دھجکہ تھا وہ جہاد movement reverse ہو گئی all together it was a brilliant effort for the first time there was a hint of state for all muslims but سید احمد was far ahead of his time جو ملجول کے جو بھی effort تھی ایک brilliant effort تھی بہت اچھی effort تھی پہلی دفعہ جن سا ہے مسلمانوں کے لیے ایک ہلکہ سا hint دیا گیا تھا کہ ان کے لیے چاہیے سید احمد سید احمد شہید اپنے time سے بہت آگے کی سوچ رکھتے تھے رکھتے ارگنائز نہیں تھی یعنی اس میں کوئی بھی ترتیب نہیں تھی لارجلی بکاز اس آفیسرز ور مور آفن دن نات پروفیسر اینڈ سکولرز جو اس آدمی میں سکولرز تھے زیادہ تر وہ جونسا ہے نہ تو سکولرز تھے نہ تو پروفیسر تھے بس وہ جنگ جو تھے ریتر دن ٹرینڈ سولڈرز یعنی وہ اس کے بجائے بس لڑائی کے لیے تیار تھے یعنی وہ صرف لڑنا جانتے تھے میدان میں تلوار ان سے ہی ان کے پاس وزڈم یا ایڈوکیشن جیسی کو چیز نہیں تھی یعنی ان کو ہمیشہ سے پیسے کے مسائل بھی درپیش رہتے تھے اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ اس چیز کو کانٹینیو کر پڑے اس کے علاوہ جو مختلف قبائل سے لوگ تھے وہ ہمیشہ ایک بات پر اگدیلی نہیں کرتے تھے ایک بات پر متفق نہیں ہوتے تھے بہت اس آئیڈیا شوردہ وے اہد ون در ٹائم وز ریڈی ان فیوچر لیکن ان کے جو خیالات تھے انہوں نے یہ بتایا کہ مستقبل میں ایسا ہی ہونا ہے اور مستقبل میں اسی طرح سے ہم ایک ازاد ریاست کو حاصل کر سکتے ہیں اس کو یہاں پر سٹاپ کریں گے بچی بیشہ فلا کے نیلہ بچی بیشہ فلا کے نیلہ